ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا پہن ہے اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کرنے تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دیں لگیں گی ہم ورک ان پروگرس سے بات کرتے ہیں ہلو 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 غلیب بھئی ہاں جی کیا حال ہے کیسے آپ جی بالکل ٹھیک ٹھیک آپ سنائے زبردست اچھا کیا بات کریں گے اچھا غلیب بھئی پہلے تو بہت اچھی ریسرچ ہے آپ کی زبردست کام کر رہے ہیں میرا ایک سوال ہے اپنا رسول اللہ کے بارے میں ہو سکتا ہے آپ نے پہلے بھی آنسر کیا لیکن میں نے کافی ویڈیوز دیکھی ہیں مجھے نہیں ملا کہ مطلب جو ہم جو جنرلی جو مطلب ان کے اوپر الزام وغیرہ لگاتے ہیں کہ ان کی اتنی ساری وائیوز ہیں اور مطلب ایک سورڈ اف سیکشوال ابجیکشن کرتے ہیں ان کی طرف تو مطلب وہ جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو تب تو کفار تو ان کو آفر کرتے تھے کہ آپ جو بھی جتنی جو بھی حسین سے حسین لڑکی کہتے ہیں ہم آپ اس کی شادی کروا دیتے ہیں آپ کو پیسے دے دیتے ہیں مطلب اس طرح کے ہسٹری میں ہمیں پڑھائی جاتی ہیں باتیں تو مطلب وہ اگر ان کا سیکشوال تھا کچھ ان کے ذہن میں یا سیکشوال ابجیکٹیو تھا ان کا تو وہ تو چیز پہلے دن سے پھر غلط نہیں ہو جاتی کہ ان کو تو پہلے ہی آفر آگئی تھی کہ آپ جس لڑکی سے کہتے ہیں شادی کروا دیتے ہیں آپ کی تو مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک بندے کی دو خواہشیں نہیں ہو سکتی اور ایک خواہش دوسری خواہش سے امپارٹنٹ نہیں ہو سکتی نہیں ہوا سکتی ہے نو ڈاؤٹ دنیا میں نا ایک بات یاد رکھیے گا جو سب سے زیادہ شاتر اور تیز لوگ ہوتے ہیں نا ان کی نظر پیسے پہ بھی نہیں ہوتی ان کی نظر طاقت پہ ہوتی جی جی کیونکہ طاقت سب سے بڑی چیز ہے اصل میں دنیا ہوتی اور طاقت کا جو نشہ ہے نا وہ کوئی مقابلہ نہیں ہے دنیا میں بادشاہوں سے زیادہ طاقت پیسے والے لوگ ہمیشہ رہے ہیں ٹھیک ہے مگر طاقت کا سرچشمہ کیونکہ وہ ہوتے تھے تو وہ لوگ بھی بادشاہوں کی رحم و کرم پہ ہوتے تھے تو رسول اللہ جو ہیں انہوں نے بھی تو یہ سوچا ہو سکتا ہے نا کہ چلو طاقت جب آ جائے گی تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے عورتیں جتنی آ جائیں گے اور دوسری بات ہے کہ ہو سکتا ہے رسول اللہ کو عورتوں کی اتنی خواہش نہ ہو مگر بعد میں جب طاقت مل گی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب یہ بھی انجائے کرو ایک سیمپل سی بات ہے نا کہ ایک بات ہے نا ایک بات ہے کہ مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ ایک بندہ ہے ہم اس کے سامنے آج کی دنیا میں ایک کرتے ہیں بات ایک بندہ ہے اس کی ایک کروڑوں کی لاتری نکل رہی ہے یا وہ اس کو امید ہے کہ اسے بزنس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا فرض کریں اور وہ بندہ شادی شدہ ہے اور سب کچھ آیا تو اگر آپ اسے کہیں کہ تُو یہ بزنس چھوڑ دے ہم تجھے بڑی خوبصورت عورت دے دیتے ہیں تو وہ مان لے گا نہیں مانتے یہ دو چیزیں دنیا میں ڈیفرنٹ ہیں کاروبار دنیا اور عورتوں کا نشہ یہ دو چیزیں ڈیفرنٹ ہیں اور جو عورتوں کے نشہ میں ہوتے بھی ہیں نا وہ بھی اس چیز کو نہیں لیتے کیوں نہیں لیتے کیونکہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یار یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب جب طاقت آئے گی تو سب کچھ آ جائے گا جب پیسہ آئے گا تو سب کچھ آ جائے ٹھیک ہے تو یہ ایک سیکنڈری چیز تھی ہاں جب رسول اللہ کو طاقت مل گئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ آتی جائیں تو ہم لیتے جاتے ہیں سمپل بات ہے اسی بات ہے کہ رسول اللہ پہ رسول اللہ پہ سب سے بڑا یہ اتراز ہے بھی نہیں اتنا بڑا یہ اتراز نہیں اس سے بڑے بڑے اتراز ہے رسول اللہ پہ ٹھیک ہے چلیں صحیح ہے صحیح ہے تو چلیں اگر ان کو پہلے مطلب رسول اللہ آپ صرف تب اب لوجک سن لیں اس بات کی آپ تب کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کو عورتوں کا کوئی خواہش نہیں تھی کہ جب ان کے پاس طاقت آ جاتی ہے اور تب بھی ان کے پاس ایک ہی بیوی ہوتی ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ان کو نہیں تھی خواہش ٹھیک ہے سمجھیں بات کو کیونکہ اگر رسول اللہ کو عورتوں کا اتنا شوق نہ ہوتا تو ان کے پاس طاقت آ بھی جاتی تو تب بھی کہتے ہیں ایک ہی بیوی ٹھیک ہے بس میں نے نہیں کرنی دوسرے دنیا میں ہمیں لاکھوں لوگ ایسے نظر آتے ہیں کروڑوں لوگ آتے ہیں دنیا میں عربوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس جب پیسہ پوسہ بھی آ جاتا ہے تو پہلی بیوی کو چھوڑ کے چھے عورتیں نہیں کھڑی کر لیتے سامنے اسلامی دنیا میں لوگ ایسے رہتے ہیں ہمارے سامنے بلکل ٹھیک ہے لیکن دوسری طرف سے آرگومنٹ جو آتا ہے وہ مطلب یہ کہ وہ پھر بعد میں جب رسول اللہ کے پاس طاقت آ گئی تو پھر آپ نے جو ہے وہ جو دوسری طرف سے آرگومنٹ آتا ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلب آپ نے زیادہ تار جو ہے وہ بیوہ عورتوں سے شادی کی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے مطلب ایک دو ہی تھی بیچ میں جو قواری تھی اور مطلب اور عرب کا کلچر بھی تھا تو مطلب یہ بھی تو آرگومنٹ ان کی طرف سے آتا ہے دوسری طرف سے کیا بیوہ عورت عورت نہیں ہوتی وہ بندہ بانجرتی ہے مطلب وہ کہتے ہیں کہ پیورلی مطلب سیکشوال سیکشوال بیسٹ آپ کی شادیہ نہیں یہ ان گدوں کا آرگومنٹ ہے جو کہ سمجھتے ہیں انہوں نے صرف ورجن کے ساتھ ہی سیکس کرنا ہے بھائی رسول اللہ جتنے شاتر آدمی تھے نا ایڈونٹ ٹھنکس ہو کہ وہ ورجن عورت کو اتنا لیتے ہیں اور دوسری بات ہے رسول اللہ کی بھی ایک انسیکیورٹی ہے اس میں یاد رکھیں سیکالوجی سمجھیں رسول اللہ چن چن کے ایسی عورتوں سے بھی شادیاں رسول اللہ نے کی ہیں جن کے پہلے ہی بچے تھے کہ شاید میرا ان سے بچہ ہو جائے کیونکہ رسول اللہ سے بچے نہیں تھے پیدا ہو رہے نا آپ کو پتہ فاطمہ آخری بیٹی تھی اور شیعوں کے مطابق تو اونلی بیٹی تھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ان کو کوئی اولاد ہوئی نہیں تو رسول اللہ نے تو ایسی ایسی عورتوں سے بھی شادیاں کی ہیں جن کے بچے اوروں سے تھے اور رسول اللہ کو پھر بھی نہیں ہوئے بچے ان سے تو رسول اللہ کے بیک آف مائنڈ تو یہ بھی ہوتا تھا رسول اللہ آپ کہتے کیا تھے موٹی تازی عورتوں سے شادیاں کیا کرو فربا جسم والی ہڈی ماس والی لڑکیاں تو ان کو عورتیں تو ان کو پساندی نہیں سی ٹھیک ہے اور وہ میں نے پیہ بھی پڑھا کہ انہوں نے بولا کہ مطلب خوبصورت عورتوں سے شادی کرو خوبصورت عورتوں سے تو کیا رسول اللہ نے کوئی بھی ایسی نہیں تھی ان کی جو خوبصورت نہیں تھی سب سے کم خوبصورت سعودہ تھی اور سعودہ ان کی مجبوری کی شادی تھی اس ٹائم ان کو کوئی عورت نہیں دے رہا تھا پھر انہوں نے عائشہ لے لی ٹھیک ہے عائشہ کے بعد پھر ان کی لائنی لگ گئی حفظہ بھی آگی فلان بھی آگی دمکا بھی آگی ساری خوبصورت عورتیں تھی صفیہ بھی آگی ماریہ بھی آگی ٹھیک ہے جویریہ بھی آگی سب خوبصورت ترین عورتیں تھی عرب کی تو ایسا تو نہیں ہے رسول اللہ کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس بات میں رسول اللہ کو انٹرسٹ تھا خوبصورت عورتوں میں رسول اللہ بڑی بڑی کوششوں سے تگو دوہ سے خوبصورت خوبصورت عورتیں رسول اللہ نے کابھو کی ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں لیکن یہاں پہ ان کو بینیفٹ آف تا ڈاؤڈ دے سکتے ہیں بیوہ سے شادی کرنے کو یہ برا سمجھتا ہی نہیں تھے آپ کو پتا کہ ابو بکر کی بیوی بیوہ ابو بکر مار گیا بیوی بیوہ ہوگی علی نے شادی کر لی جی جی ٹھیک ہے جی اسمان کی بیوی مار گئی ٹھیک ہے تو رسول نے اپنی لڑکی دے دی ہفتہ کا آدمی مار گیا تو رسول نے شادی کر لی کیونکہ ابو عمر جو تھا وہ اسمان کے لیے کوشش کر رہا تھا کہ ہفتہ کی شادی اس سے ہو جائے رسول نے شادی کر لی بیوہ سے شادی کرنے کو یہ برا سمجھتے ہی نہیں تھے یہ تو عرب کا کلچر یہ بھی تو تھا یہ کہتے ہیں کہ کماری لڑکیوں کا بڑا شوق تو بھئی ان کو عرب کا کلچر تو یہ بھی تھا بیوہ سے شادی کو برا سمجھتے ہی نہیں تھے حلاقی آفتہ سے بھی شادی کو برا نہیں سمجھتے تھے تو اس میں کیا جس چیز کو یہ بنا رہے ہیں یعنی رسول اللہ کو عرب کلچر کے مطابق جاج کرنا چاہیے یہ اس کو انڈین کلچر کے مطابق جاج کرنے لگ جاتے ہیں مولویوں کا اُلٹا ہی ٹرک ہے ٹھیک ہے کہ یہاں پہ لوگ ایک ہی شادی کرتے ہیں اس لیے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی ایک ہی کماری عورت سے شادی کریں ٹھیک ہے وہاں پہ تو لوگ دھس دھس شادیاں کرتے تھے تو وہ تو طلاقی آفتہ اور بیوہ کو اتنا برا سمجھتے ہی نہیں نہیں وہ تو عرب تو عرب تو ابھی بھی بہت بہت شادیاں کرتے ہیں مطلب جو ان کی مطلب کافی کافی شادیاں ہوتی ہیں ہو سکتا ہے میرے مطلب وہ میرے فادر ادھر رہتے تھے ایٹیز میں نا سعودی میں تو وہ بتاتے ہیں کہ مطلب اس ٹائم پہ ایٹیز میں بھی ایک ایک بندے کے پاس کئی کئی عورتیں ہوتی تھیں مطلب وہ نمبر بھی نہیں گنتے کہ مطلب کتنی عورتیں مطلب ہو سکتا ہے وہ میں نے اب اس لیے وہ ڈیٹیل میں نہیں ان سے پوچھا کہ لونڈیاں بھی ہوتی تھیں یا ان کی بیوییں ہی ہوتی تھیں تو مطلب یہ تو کلچر کے مطابق تو ایک پوزیٹیو ہی چلو تب رسول اللہ کے دور میں بھی اگر یہ چیز وہاں سے چل رہی ہے تو ایک پوزیٹیو ہی نہیں ہے ان کی طرف سے ان کی طرف ہی میں جاتا کہ انہوں نے بیوہ سے شادی کر لی یا طلاق یا حفظ سے شادی کر لی پوزیٹیو بات نہیں ہے نا چلیں ٹھیک ہے صحیح ہے جی پھر کریں ان کے بعد آپ سے بہت شکریہ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے